ایک بار پھر اس دیش میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور دیش سے میرا مطلب ہے اس دیش کے دو پردیشوں میں مہاراشت اور ہریانہ ان میں سے ایک پردیش بہت عدبت پردیش ہے جس کو کی بھارتی رازنیتی میں آیا رام گیا رام کا پردیش کہا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہریانہ کی رازنیتی پر کچھ چرچہ کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ آیا رام گیا رام کا پردیش کیوں کہا جاتا ہے بات انیس سو چھاسٹ سرسٹ کی ہے نائنٹین سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کی بات ہے ایک بہت بھلے قسم کے رازنیتہ اس پردیش میں ہوئے دن کا نام بعد میں جا کر پڑا آیا رام مول رام نام ان کا تھا گیا رام آیا رام معاف کیجے گا گیا رام انہوں نے ہریانہ کی رازنیتی کو ایک ایسا نام دیا اور جو آنے والے سمیں میں بھارت کی رازنیتی کے لیے بھی پسد ہو گیا آیا رام گیا رام رازنیتی تو گیا رام جی جو تھے وہ پٹاودی ویدھان سبا سیٹ سے چناؤ لڑا کرتے تھے وہی ویدھان سبا سیٹ جہاں سے نواب پٹاودی آتے ہیں جہاں سے سیف علی خان آتے ہیں ممبئی کے پسد فلم ایکٹر پٹاودی ویدھان سبا سیٹ سے گیا رام جی نے چناؤ لڑا ویدھان سبا کا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اور یہ چناؤ جیت گئے چناؤ جیتنے کے بعد انہیں مجا نہیں آیا مجا اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ تھے اور یہ رازنیتی میں سیوہ بھاؤ سے کہیں جیزا پاور کے لیے آئے تھے ستہ کے لیے آئے تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ کچھ مال بھی کمانے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے صاحب اپنا انڈیپینڈنٹ نیچر اپنے ستنتر سیٹ کو بدل دیا یعنی کہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے اور یہ صاحب شامل ہوئے انڈیان نیشنل کانگریس میں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد یہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے بیچارے بھلے آدمی تھے کنفیوز یہ ہو گئے کہ ان کو لگا کہ شامل تو میں انڈیان نیشنل کانگریس میں ہو گیا ہوں مگر انڈیان نیشنل کانگریس کے پاس کانگریس پارٹی کے پاس بھی سرکار بنانے کے لیے پورا بہومت نہیں ہے تو انہوں نے ماتر تین یا چار دنوں میں ہی اپنا نیرنے بدل دیا اور یہ پوری لوگ تنتر کی دعائی دیتے ہوئے تب ایک پارٹی ہوا کرتی تھی ہریانہ میں یونائٹیڈ فرنٹ نام سے اس میں شامل ہو گئے اب صاحب دیکھئے یہ وڈم بنا کہیے بھاگی کی بھاگی کا کھیل کہیے کہ گیا رام جی جس پارٹی میں گئے اسی پارٹی کو سرکار بنانے سے چھوٹنے کے اثار نظر آنے لگے یعنی کی یونائٹیڈ فرنٹ سنیوکت مورچہ نام کا جو ایک گڑ بندن تھا ویپکشی دلوں کا اس کی بھی سرکار بڑھتی بھی نظر نہیں آئی جب اس کی سرکار بنتی نظر نہیں آئی تو ہریانہ کی رازنیتی کے ایک بڑے نام ہے راو ویریندر سنگھ وہی راو ویریندر سنگھ جو دوہجار چودہ میں سوینگ آیا رام گیا رام کی پرمپرا کو نبھاتے ہوئے کانگریس کو چھوڑ کے نریندر بھائی دامودر داس موڈی جی کے نیترطے میں آستھا ویکٹ کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے اور دوہجار چودہ میں جب موڈی جی کی سرکار بنی تو اس میں وہ منتری بھی بنے وہ راو ویریندر سنگھ نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں کانگریس کے مجبوط سپاہی ہوا کرتے تھے پریس کانفرنس چنڈیگر میں بلائی گئی اور اس چنڈیگر میں بلائی پریس کانفرنس میں بڑے گرب کے ساتھ راو ویریندر سنگھ جی نے آیا رام جی کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آیا رام جی معاف کیجے گا بڑا کنفیوزن ہے گیا رام جی کو پیش کیا اور کہا یہ گیا رام جی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے یونائٹڈ فرنڈ میں سنگت مورچہ میں اب یہ آیا رام ہو گئے ہیں اب یہ ہماری پارٹی میں آ گئے ہیں بڑی تعلیم بجی لگا کہ یہ راو ویریندر سنگھ جی نے تو عدبھت کر دیا اور یہ واپس پارٹی میں لے آئے مگر پھر دیکھئے بھاگی کا کھیل جس پارٹی میں یہ گیا لال جی آئے تھے جن کو بعد میں گیا رام جی کہا جانے لگا وہ پارٹی انڈیا نیشنل کانگریس پھر سرکار بنانے سے چوب گئی تو جیسے ہی راو ویریندر سنگھ جی کی پریس کونفرنس ختم بھی اور جش نے منایا جا رہا تھا کہ گیا لال عرف گیا رام جی اب آیا رام ہو گئے ہیں اور ہماری پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں انہوں نے موج میں دوبارہ پارٹی بدل داری اور یہ یونائٹڈ فرنڈ میں چلے گئے بات یہی نہیں روکی یہ تو یونائٹڈ فرنڈ میں چلے گئے اور سنگھ موچہ کی سرکار بن گئی مغیر حریانہ میں اور اس سمیں اور اس کے بعد لگاتار دیش میں دل بدل کا کھیل چلتا رہا یہ گیا لال عرف گیا رام اس عرف آیا رام نے ایک ریکارڈ قائم کیا اور وہ ریکارڈ یہ قائم کیا کہ انیس سو بہتر میں یہ پھر یونائٹڈ فرنڈ کو چھوڑ کے اکھل بھارتی آرے سماج میں چلے گئے جب یہ اکھل بھارتی آرے سماج میں چلے گئے تو ان کو مجا نہیں آیا تو یہ چودھری چرن سنگھ کے نیترتو والی بھارتی لوگ دل میں انیس سو چوہتر میں چلے گئے وہاں بھی ان کو مجا نہیں آیا تو انیس سو سو سوئنٹی سیون میں یہ جنیتہ پارٹی میں چلے گئے گیا لال جی بہت بڑھی آدمی تھے انہوں نے بھارتی رازدیتی کو نئی سیکھ دی آیا رام گیا رام پردیش ہریانہ کو دیا ان کے بیٹے ادائبہان اور بھی بڑھیا ہیں ادائبہان جی نے بھی پرمپرہ اپنے پتا جی کی جاری رکھی ہے ادائبہان پٹودی ویدھان سبا سیٹ سے چناؤ لڑتے ہیں انہوں نے پہلا چناؤ نائنٹین ایٹی سیون میں لڑا ہریانہ کے ویدھان سبا کا اور اس سے میں یہ لوگ دل کے صدسے تھے اور لوگ دل کے ٹکٹ میں چناؤ لڑا چناؤ لڑنے کے بعد 1991 میں یہ جب چناؤ ہار گئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے اور 1996 میں انہوں نے جنتہ پارٹی بھی چھوڑ دی اور یہ ایک بار اپنے پتا جی کے پت چنوں پر چرتے ہوئے واپس انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے روپ میں میدان میں اترے اگلے چناؤ میں جب یہ میدان میں اترے ان کو سفلتہ نہیں ملی یہ چناؤ ہار گئے تو 2000 آتے آتے یعنی کہ کس بھی شتاب دی آتے آتے ان کو لگا کہ اب کسی پارٹی کو جوئن کر لینا چاہیے انہوں نے انڈیان نیشنل لوگ دل جوئن کر لی ادھائے بھان جی نے جن کے پتا کا نام گیا رام الف گیا لال ہے اور انڈیان نیشنل لوگ دل جوئن کرنے کے بعد اچانکہ انہوں نے اپنے پتا جی کے فارمولے کو اپناتے ہوئے 2004 میں ایز انڈیان نیشنل لوگ دل کے ایم ایل اے رہتے ہوئے کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ لے لیا اور یہ ہریانہ کے ان چنندہ رازنیتوں میں ایک بنے جنہیں انٹی ڈیفیکشن لوگ میں جنہیں انٹی ڈیفیکشن لوگ میں ایو کی گھوشت کر دیا گیا 2004 میں اور 2005 میں انتہتہ یوہ کانگریس میں شامل ہو گئے آنے والے سمیں میں یہ کس پارٹی میں رہے اس کی جانکاری ہریانہ کی آیا رام گیا رام رازنیتی کی جانکاری ہمارے تین یوہ سانتھی تین یوہ پترکار آپ کو دیں گے میرے ساتھ لیفٹ میں ویویک دھیانی ہیں دھیانی جی آپ کو کہا جارہا تھوڑا جھوک جائیے چاہے تو بیٹ بھی جائے اور میرے بیچ میں ہیں نیتو تیتان یہ بھی ہماری ٹرینی جنرلسٹ ہیں اور میرے رائٹ ہینڈ سائٹ میں ہیں چنچل راگھو چنچل اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ہاں جی میڈیا انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ کے لئے آئی ہیں یہ آپ کو ہر دن ہریانہ کے الیکشنز پر نوینتم اور روچک جانکاریہ دیا کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے ایک ملٹکولر سیٹ کے بارے میں اور سانتھ میں اپنے ہر اپیسوڈ میں ہریانہ کی رازنیتی کے پانچ رازنیتک پریوار جو آج تک ہریانہ کی رازنیتی کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں چودری دیوی لال بنسی لار اور بھجن لال کے پریواروں کی کہانی سنائیں گے آپ کو بتائیں گے کس پرکار بھپندر سنگھ ہڈا جی نے اور ان کے بیٹے دیپندر ہڈا نے لمبے سمیسک ہریانہ کی رازنیتی میں اپنے ورچسوں کو قائم رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے کیسے رکھا ہے اور اس کے پیچھے جات ووڈ بینک کی رازنیتی کیا ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے راو وریندر سنگھ کے پریوار کے بارے میں جی ہاں وہی راو وریندر سنگھ جو کانگریس کے مجبوط سپاہی ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے گیا لال عرف گیا رام کو آیا رام کہہ کر چنڈگر میں ایک پریس کانفرنس کے جریعے جنتہ کے سامنے پیش کیا تھا وہ خود اسی پرمپراہ کا دروحہ کرتے ہوئے کیسے دوہجار چودہ میں کانگریس کو چھوڑ کر یکا یکی نریندر بھائی موڈی کے نیترط میں آستہ پرگٹ کرتے ہوئے بی جی پی میں چلے گئے تو آنے والے سمیں میں آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ ملے گا ہریانہ کے چناؤں کا ہمارے ان تین نئے روا ساتھیوں کے دوارہ نمشکار میں نیتو ٹیٹان اور میری سیوگی چنچل راگا دسنڈے پوسٹ میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں آج سے ہم ہریانہ ویدھانسوہ چناؤں کو لے کر ایک نئی سیریز کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ہریانہ کے چچے تمہیں دواروں کی جانکاری دینے کی کوشش کریں گے سینہ آئے نئی مجھکائے بھر میں چھوڑی چھوڑی بولے جھمکا میں پہنا دوں آ جاباں کی چھوڑی میں بولی مہمو ملاوں نہیں جگاہ ہم سے ہو جائے نا پھئی گناہ ہم سے دے سونالی فوغاٹ یہ ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹک ٹاک سٹار سو نالی فوگاٹ کی جو ایک وقت میں اینکر بھی رہی ایکٹرس بھی رہی اور اب BJP سے امیدبار بھی ہیں ہریادہ میں 21 اکٹوبر کو ویدھان سوا چناؤں ہونے والے ہیں جس میں پور موکھے منتری بھجنلال کے بیٹے کلدوی بشنوئی کو اس بار کافی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ بھاجپا نے اس بار آدم پور سیٹ سے سو نالی فوگاٹ کو چناؤں ہونے والے ہیں جس سیٹ سے سو نالی فوگاٹ امیدبار ہیں وہی سار جلے کا چھیتر ہے اس سیٹ پر 51 سال سے پور موکھے منتری بھجنلال کے پریوار کا قبضہ رہا ہے بھجنلال 1968 میں پہلی بار اس چھیتر سے ویدھائک چنے گئے اور تین بار راجے کے موکھے منتری بھی رہے اور لگا تار نو بار یہاں سے جیت بھی حاصل کی بھاجپا نے سو نالی فوگاٹ کو یہاں سے امیدبار گھوشت کرنے سے پہلے اس بات کی کسی کو بھنک تک میں ہی لگنے دی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹک 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 سٹار سو نالی فوگاٹ کو ان کی لوگ پریتا جیت دلا پائے گی یا نہیں اس سے آگے کی جانکاری میری سعیوگی چنچل راگا آپ کو دیں گی جلائی 2018 میں ٹک ٹک پر آئی سو نالی فوگاٹ کہ قریب ایک لاکھ بھی سو جار پولورٹس ہیں ایسے سمیے میں جب ٹک ٹک کا کریج بھائے اس کی طرح فیل رہا ہے تو سو نالی فوگاٹ کا بھاچپا میں امیدوہ بننا اپنے آپ میں انوکہ ہے خاص کر تب جب بھاچپا سے جڑے کچھ سلسطان سمیے سمیے پر ٹک ٹک پر بین لگانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں دھنیواد